بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج لہور سے ایک بڑی خبر ہے لہور کی ایک سیشن عدالت نے جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والی مادل ٹریزا کو منشاعت سمگلنگ کیس میں آٹھ سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی تھی لیکن آج لہور ہائی کوٹ نے اس مادل کی سزا قلدم قرار دے دی ہے اس مادل کو سیشن جج جو لہور کے ہیں شہزاد رضا انہوں نے آٹھ سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک شریک ملزم تھا شویب حفیظ اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا تھا جب دس جنوری دوزار اٹھارہ کو ائرپورٹ سے اس خاتون کو گریفتار کیا گیا ساڑھے آٹھ کلو ہیروین سمگلنگ کرنے کا اس پر الزام تھا عدالت نے جب اس کو سزا سنائی اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پے کا جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا تو سزا سن کر یہ مادل زور و کتار رونا شروع ہوگی اس کے خلاف یہ جو مادل ہے اس کے خلاف نو گوہان نے شہادتیں کلم بند کروائی تھی اور دس جنوری دوزار اٹھارہ کو محکمہ کسٹم نے لہور سے بوزہبی جینے والی جمہوریہ چک کی خاتون سے تقریباً ساڑھے آٹھ کلو ہیروین برامت کی تھی اب بوزہبی سے آئرلینڈ روانگی کا ارادہ رکھنے والی اس غیر ملکی خاتون کو انصداد منشاعت فروش کے عملے کو چکر دیتے ہوئے دو چیکنگ کاؤنٹر سے گزر گئی تھی تاہم تیسرے کاؤنٹر پر یہ کسٹم حکام نے اسے پکڑ دیا تھا اور ٹریزہ کو کسٹم حکام نے این ایف کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس خاتون کو کسٹم ہاؤز منتقل کیا تھا بعد ازہ محکمہ کسٹم نے غیر ملکی خاتون کی نشاندہی پر لہور کے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے تھے کسٹم حکام نے ملزم تیریزہ کو این ایف کے حوالے کرنے سے انکار کیا تھا جس کے بعد انصداد منشاعت کی جو فورس ہیں انہوں نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تاہم آج لہور ہائی کورٹ نے منشاعت کیس میں آٹھ سال آٹھ ماہ کی سزا پانے والی جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والی اس مارڈل تیریزہ کو بری کر دیا ہے اب بری کیوں کیا گیا ہے کیونکہ سیشن جج نے مارچ دوزار انیس میں اس مارڈل کو سزا سنائی تھی جس کے بعد اس مارڈل نے لہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جو خاتون ملزمہ ہے اس کی جانب سے وکیل صحف الملوک نے عدالت میں یہ موقف اختیار گیا کہ ملزمہ سے منشاعت برامد ہوئی اس کی باحفاظت لبارٹری تک منتقلی ثابت نہیں ہوئی جبکہ وکیل صفائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تفتیش میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی کہ منشاعت کے نمونے کس لبارٹری تک پہنچائے گے یا کس نے لبارٹری تک پہنچائے وکیل ترخواست گزار جو تھا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی صورت میں نمونے کے بدلے جانے کا شبہ ہے جس کا فائدہ ملزمہ کو ملتا ہے بعد ازاں عدالت نے دلائل سننے کے بعد مارڈل تیریزہ کو بری کرنے کا حکم جاری کیا تھا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سیشن جج میں ٹرائل چلا تو اس خاتون جو مادل تھی ملزمہ اس کے خلاف نو شہادتوں نے گوائییں دی تھی لیکن آج جو ہے لہور ہائی کورٹ نے اس خاتون مادل کو باعزت بری کر دیا ہے آلریڈی جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا دس جنوری دوزار اٹھارہ کو لہور ائرپورٹ سے تو اس کے بعد این ایف حکام نے لہور کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے تھے کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ جو لہور کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی منشیات سپلائی کی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شریک ملزم تھا جس کا نام شویب حفیظ ہے اس کو عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا تھا اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لگ نون کے رانہ سناولہ سے بھی این ایف حکام نے بیس کلو گرام ہرائین برامت کی تھی وہ کیس بھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ این ایف کی شہادتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ بہ آسانی کسی بھی ملزم کو جو منشیات کا ملزم ہوتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے اور اس حوالے سے آپ کو ایک اور یاد ہوگا کہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہوتی ہے گزشتہ سال سولہ مئی کو لندن کے ہیترو ائرپورٹ پہنچنے والی پی اے اے کی پرواز کے عملے کی جب جامعہ تلاشی لی گی تو ان سے ہیروین برامت ہوئی تھی جس کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا تھا ان کے پاس بورٹ ضبط کیے گئے تھے بعد ازاں تیارے سے ہیروین برامت کی سے متعلق تحقیقات بھی مکمل کی گئی تھی جس کے بعد قومی ائرلائن نے اپنے تیرہ ملازمین کو برطرف کیا تھا یہ وہ بات ہے ناظرین کے دیکھیں بہ آسانی کوئی بھی مسافر ہے وہ ائرپورٹ حکام کو یعنی کہ این ایف کو یا کسٹم کو چکمہ دے کر وہ جہاز میں سوار ہو جاتا ہے جس طرح پی اے اے کا ایک میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ گزشتہ سال سولہ مئی کو جو واقعہ ہوا تھا ہیترو ائرپورٹ پر یہ پی اے اے کا عملہ گرفتار ہوا تھا ان کے پاس بورٹ ضبط کیے گئے تھے بعد ازاں انکوائری انکوائری کھیلی جاتی رہی انکوائری میں قصور ثابت ہونے پر تیرہ ملازمین کو تو برطرف کیا گیا لیکن یہ جو آج کی خبر ہے کہ ایک جو مادل ہے جمہوریہ چیک کی ٹریزا اس کو ٹرائل کورٹ نے آٹھ سال آٹھ ماہ کی کیچ کی سزا تو سنائی تھی لیکن عدالتِ آلیہ سے یعنی کہ لہور ہائی کورٹ سے اس کی سزا تلدم قرار دے دی گئی ہے اور اس کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا اب یہاں پہ سب سے اہم نکتہ یہ آتا ہے کہ اگر پروسیکیوشن ہماری اتنی کمزور ہے کہ اس کی وجہ سے پروسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے ملزمان کو بہ آسانی عدالتوں سے فائدہ مل جاتا ہے سولہ گواہان کے بیانات کلم بند کی گئے ان کی روشنی میں لہور کی ایفشن عدالت نے اس خاتون مادل ملزمان کو سزا سنائی تھی لیکن آج لہور ہائی کورٹ نے اس ملزمان کی سزا کو کل ادم قرار دے دیا جس کے بعد وہ بائیزت طور پر بری ہو گئی ہے یہ تھی آج کی تازہ ترین جو خبر تھی کہ ایک جمہوریہ چک کی مادل کو لہور ہائی کورٹ نے بائیزت طور پر بری کر دیا اور اس کے اوپر الزام تھا کہ ساڑھے آٹھ کلو ہیروائن یہ برونے ملک سمگل کرنا چاہتی تھی اگلے پروگرام تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ